الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پچھلے درس میں ہم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حانی کی شہادت کو ذکر کیا اس زمن میں کسی شاعر نے قصیدہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تجھے معلوم نہیں کہ موت کیا شیع ہے تو حانی اور ابن عقیل کی لاشوں کو سر بازار دیکھ جنہیں امام کے حکم سے قتل کر دیا گیا ہے یعنی امام سے مراد یہاں یزید ہے اور جن کا قصہ ہر آنے جانے والے کی زبان پر ہے ایک بہدر نوجوان کے لاشے کو دیکھ تلوار نے جس کے چہرے کو زخمی کیا ہے اور ایک دوسرے لاشے کو دیکھ جو مقتول کے کٹے پھٹے لباس میں گرا پڑا ہے تو ایک جسد کو دیکھے گا جس کا رنگ موت نے متغیر کر دیا ہے اور جس کے خون کا دھارہ بہ نکلا ہے ہر سیلاب گہ میں اگر تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر تمہاری مثال ایک زناکار بازاری عورت کیسی ہے جو تھوڑے سے معافضے پر راضی ہو جاتی ہے تو یہ اس نے شیر لکھا اور اس میں کوفیوں کو خوب سنایا کہ تم نے کیا کیا اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا اور یہ تمام واقعات شام کی طرف یزید بن معاویہ کو لکھ کر بھیج دی عبیداللہ ابن زیاد نے بسرہ سے روانگی سے ایک دن پہلے اہل بسرہ میں ایک برجستہ اور زبردست قسم کی تقریر کی جس میں اس نے انہیں نصیحت کی اور اختلاف انتشار اور فتنہ انگیسی سے ڈرائیا اس خطاب کا سبب وہ عمر ہے جو حام بن قلبی اور ابو مخنف نے سقعب بن زہر سے اور اس نے ابی عثمان نہدی سے روایت کیا ہے ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے غلام سلمان کے ساتھ اہل بسرہ کے اشراف کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا اور آپ کو نبوت و رسالت دے کر آپ کی عزت افضائی فرمائی اس کے بعد جب آپ نے اللہ کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیا جس کے لئے آپ بھیجے گئے تھے اور انہیں نیکی کی راہ دکھا دی تو اللہ نے آپ کو اپنے باس بلا لیا ہم آپ کی اولاد اور آپ کے ولی اور آپ کے وارث تھے اس لئے آپ پر اور آپ کے مقام پر لوگوں کی نسبت ہمارا حق فائق تھا لیکن ہماری قوم نے ہمارے استحقاق کو اپنے لئے مخصوص کر لیا ہم نے پھوٹ ڈالنے سے احتراز کیا اور امن و آمان کی خاتی رضا مند ہو گئے حالانکہ ہم جانتے تھے کہ اس حق پر جن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے ان کی نسبت ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں تاہم انہوں نے ہم سے اچھا سلوک کیا اور سلو سفائی سے حق کے متلاشی رہے اللہ ان سب پر رحم کرے اور ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے میں اپنے ایلچی کو یہ خط دے کر بھیج رہا ہوں میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بددت زندہ کر دی گئی ہے وہ میری بات سنو اور میرے حکم کی اطاعت کرو اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں سیدھی رخ کی طرف رہنمائی کروں گا امام ابن کسیر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس خط کا حضرت امام حسین کی طرف سے آنا محل نظر ظاہرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات نے اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر اس کی منمہ کاری کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو میں سیرت نبی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کو روایت کرنے والا ایک راوی جو ہے اس پر سخت کلام کیا گیا ہے اور وہ ہے ابو مخنف یہ ایک نمبر کا رافضی تھا اور اس نے سیرت نبی میں بھی کئی جگہوں پر سقیفہ بن سعیدہ وغیرہ میں کئی روایتیں گھڑی ہیں اس لیے اس کی گھڑی بدائی ہوئی روایتوں کو اکثر علماء نے مسترد کر دیا اور امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی روایتوں کو لیتے بھی نہیں بلکہ جلا دیتے ہیں جس میں یہ آدمی ہو ابو مخنف جس کے راویوں میں تو اس لیے ابن کسیر نے بھی اس پر یہ کلام کیا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ امام حسین کی طرف منصوب کیا گیا ہے ممبر پر چڑھا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھے مسیبت اور دشواری یا دشمن کے اسلحے کی جھنکار سے ڈرائیا نہیں جا سکتا جو مجھ سے دشمنی رکھے اس کے لیے عذاب ہوں اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں میں قبیلہ قارہ کے ماہر قدر اندازوں کی طرح تجربے کار تیر انداز ہوں اے اہل بسرہ امیر المومنین جزید نے مجھے کوفے کی ولایت سوپی ہے میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھو عثمان بن زیاد ابو سفیان کو تم پر نائب بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں قسم ہے اُس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں اگر میرے پاس تم میں سے کسی شخص کی مخالفت کی قبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے عریف کو اور اس کے ودی کو قتل کر ڈالوں گا میں بعید کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا تاں کہ میرا عمر سلچ جائے اور میں تم میں کوئی بھی مخالفت کرنے والا یا پھوٹ ڈالنے والا باقی نہیں رہے گا میں زیاد کا بیٹا ہوں میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں اس باپ کے مشابہ جس نے کنکر پتھر روند ڈالے میں کسی مامو یا چاچا کے مشابہ نہیں ہوں اس کے بعد ابن زیاد مسلم بن عمر باہلی کو ساتھ لے کر بسرے سے روانہ ہو گیا اور وہ واقعات پیش آئے جس کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو اس نے خاص طور پر یہ بات جو کہی عثمان بن زیاد ابو صفیان یعنی اپنے بھائی عثمان کو جو زیاد کا بیٹا تھا جو ابو صفیان کا ناجائز بیٹا تھا اچھا زیاد اچھا پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے باپ جیسا ظالم ہوں اس کا باپ کون زیاد بڑا ظالم آدمی تھا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تو پھر یہ یہاں سے نکلا ابو مخنف یہ پھر آدمی وہی ہے اس نے کئی روایتیں اس زمن میں گھڑی ہیں اور بعض روایتوں کو علماء نے نقل کیا ہے جو ایک سے زیادہ ترق سے آتی جیسا کہ عون بن جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے سے آٹھ زلحجہ ساٹھ ہجری بروز منگل روانہ ہوئے اور نو زلحجہ ساٹھ ہجری بروز بدھ یوم عرفہ کے دن قتل ہوئے یہ حضرت امام حسین کی مکہ سے عراق کو روانگی سے ایک دن بعد کا واقعہ ہے اچھا امام حسین کی مدینہ سے روانگی اور مکہ آمد اور مکہ سے کوفہ روانگی کی تواریخ بھی علماء نے جمع کی ہے کہ حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ المکرمہ اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو بروز اتوار روانہ ہوئے اور تین شابان بروز جمعت المبارک وہاں پہنچے آپ شابان کے باقی دن اور رمضان المبارک اور شوال اور زیقادہ کے مہینے مکہ ہی میں ٹھہرے رہے اور مکہ سے آٹھ زلہجہ بروز منگل یہ اس دن یہاں سے نکلے مکہ سے کہاں کے لیے عراق کے لیے اچھا ابن جریر سے روایت ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل روئے تو عبداللہ بن عباس سلمی نے کہا کہ اس چیز کے طالبوں پر جس کے تم طلبگار ہو جب ایسی مسئیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے تو آپ نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے لیے نہیں روتا میں تو حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں پھر آپ نے محمد بن عشس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اللہ کے بندے میں دیکھتا ہوں تم میری پناہ کا اہد پورا نہ کر سکو گے تو ایک کام کرو کہ حسین کی طرف ایک آدمی بھیجو جو حسین کو یہ بتائے کہ یہاں نہ آئیں کیونکہ مجھے یقین ہے وہ کل یا آج اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں گے مجھے ان کی بہت فکر ہے قاسد انہیں جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے جو قوم کے ہاتھوں میں گرفتار ہے اور جو معلوم نہیں صبح یا شام کبھی بھی قتل ہو سکتے ہیں آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہلِ کوفہ آپ کو بھی دھوکہ دے دیں وہ آپ کے والد کو وہی اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا تھا اہلِ کوفہ نے آپ سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور جھوٹ بولنے والے یہ دروغ گوئی کوئی رائے نہیں رکھتے اس پر ابن عشس نے کہا خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا اور ابن زیاد سے بھی ضرور کہوں گا کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہے تو اس زمن میں جو ہے کئی اور روایتیں بھی آتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرص کیا کہ وہاں پر کیا ہوا کہ محمد بن عشس نے عیاس بن عباس تائی کو بلایا جو بنی مالک بن سمامہ میں سے تھا اور شاعر تھا اور اسے کہا کہ جاؤ یہ میرا خط لے جاؤ اور حضرت امام حسین کو پہنچا دینا اور خط میں وہ ساری باتیں لکھ دیں جو مسلم بن عقیل نے ان سے کہیں تھی پھر اس نے عیاس کو سواری کا جانور اس کے اہل و عیال کے لیے خرچ بھی دے دیا عیاس بن عباس تائی کو تو اس کے بعد وہ کوفے سے روانہ ہو کر چار راتوں کی مسافت پر حضرت امام حسین سے جاملہ اور انہیں مسلم بن عقیل کا خط دیا اور سارے حالات ان کے گوشت گزار کیے اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا جو مقدر ہو چکا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا اور ہمارا اور ہمارے آئمہ کا فیصلہ خدا کے حضور میں ہوگا اس کے بعد حضرت مسلم قصر امارت کے دروازے پر پہنچے اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ پیش آیا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا یہاں پر یہ ٹکڑا میں نے اس لیے ذرا اور ڈیٹیل میں بات آئی ہے اس لیے اس کو میں نے یہاں پر دوبارہ آپ کے لیے جمع کیا حضرت امام حسین کو جب اہل کوفہ کی جانب سے متواتر خطوط پہنچے اور آپ کے اور اہل عراق کے درمیان مسلسل قاسد آنے جانے لگے اور جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط آیا کہ آپ اپنے اہل و آیال سمیت میرے پاس آ جائیں اور اس غلطی کے بعد جو کچھ حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کی صورت میں واقع ہوا جس سے حضرت امام حسین قطعا لا علم تھے تو آپ نے عراق کو جانے کا اس وقت پکا ارادہ کر لیا تھا اتفاقا آپ شہادت مسلم بن عقیل سے ایک دن پہلے ترویہ کے دن نوانا ہوئے مسلم بن عقیل کو عرفہ کے دن شہید کیا گیا یوم ترویہ کے ذکر میں میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں حجت الودا کے زمن میں کہ کس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یوم ترویہ جو ہے وہ آٹھ زلحجہ کو کہتے ہیں بہرحال جب لوگوں کو حضرت امام حسین کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے خطرہ محسوس کی اور آپ کو اس سے متنبہ کیا اہل رائے نے اور دوستوں ہمدردوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا اور مکہ میں قیام کا مشورہ دیا انہوں نے آپ کو اہل عراق کے اس برطا اور سلوک کے واقعات سنائے جو انہوں نے آپ کے والد علی المرتضی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ کیے تھے سفیان بن ععینہ نے ابراہیم بن محسرہ سے اور انہوں نے تعوس اور تعوس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ حضرت امام حسین بن علی نے خروج کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا کس سے حضرت عبداللہ بن عباس سے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ ہم پر نقطہ چینی کریں گے تو میں آپ کو آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ کر بھی جانے سے روک دیتا انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا کہ مکہ میں قتل ہونے کے بجائے مجھے فلا فلا مقام پر قتل ہونا زیادہ پسند ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس پر میری تسلی ہو گئی جہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی وہیں عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا کہ کوفے والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں آپ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر عراق والے آپ کے واقعی حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں وہ آپ کو ناہک لڑائی میں جھوکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور بھائی کے ساتھ کیا تھا آپ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کیا اپنے امیر کو قتل کر دیا اپنے دشمن کو جلا وطن کر دیا اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہ آپ پر گرفت کرے گا اور آپ جو ہے مشکل میں آ جائیں گے انہوں نے آپ کو فتنہ انگیزی اور قتل و غارت کے لیے بلائے مجھے تو یہ خوف ہے کہ وہ انہیں ورغلا کر آپ ہی کے خلاف لاکھڑا کریں گے اور وہ جو آپ کو بلائے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے وہ آپ کے بدترین دشمن ہو جائیں گے اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بہرحال اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں سے چلے گئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس قوم کو ہم پر کیا برطری حاصل ہے جبکہ ہم مہاجرین کی اولاد ہیں اور ان کی نسبت سے اس عمر پر ہمارا حق زیادہ ہے اور جبکہ ہم اس عمر کے والی ہیں فرمائیے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرا کوفہ جانے کا ارادہ ہے وہاں سے میرے طرف داروں اور وہاں کے اشراف نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں وہاں ان کے پاس چلا ہوں لیکن میں اس بارے میں استخارہ کروں گا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا وہاں میرے اتنے حامی ہوتے جتنے آپ کے ہیں تو میں اس جگہ کے علاوہ اور کہیں کا قصد نہ کرتا عشاء کے وقت یا دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ ابن عباس پھر آ گئے اور کہا کہ اے ابن عم میں صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن صبر نہیں آتا مجھے اس میں آپ کی ہلاکت نظر آتی ہے اہل عراق قددار ہیں آپ ان کے جانسے میں نہ آئیں آپ اسی شہر مکہ میں قیام کریں حتیٰ کہ اہل دشمن کو وہاں سے نکال دیں اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں وہاں قلعے ہیں گھاٹیاں ہیں اور وہاں آپ کے والد کے طرف دار بھی ہیں وہاں علیدہ بیٹھ کر خطوں اور قاسدوں کی ذریعے لوگوں کو اپنی دعوت دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو امید ہے کہ آپ کا مقصد یقیناً پورا ہو جائے گا اس پر حضرت امام حسین نے کہا کہ اے چچا کے لڑکے میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ شفیق ناسے ہیں مگر میں کوچ کا پکا ارادہ کر چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ کو ضرور جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو حضرت عثمان کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیا جائے اور بعض حضرات نے مثال کے طور پہ یحییٰ بن اسماعیل بن سالم اسدی نے اور ان سے شعبی نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ میں تھے جب انہیں حضرت امام حسین کی عراق کو روانگی کا علم ہوا تو وہ تین رات کی مسافت پر انہیں جا کر ملے اور پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے آپ نے کہا عراق کا اس وقت امام حسین کے پاس اتنے سارے خط اور توامیر تھے بہت سارے تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے انہیں رکھا اور کہا یہ دیکھو یہ ان لوگوں کے خط اور ان کی بیعت کا ریکارڈ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کے ان کے پاس بہتر ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں میں ان لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا لیکن حضرت امام حسین نے انکار کر دیا اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو چن لینے کا اختیار دیا آپ نے آخرت کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا عبداللہ ابن عمر نے یہ آخری کوشش کی کہ کسی طرح حضرت حسین کو روک لیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ میں سے کسی کو بھی حکومت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت کے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہے اس لیے آپ لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کی غرض سے نہیں جا رہے تھے وہ تو اس لیے جا رہے تھے کہ حق قائم ہو اور بادل کی پیروی نہ ہو تو انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سے لپٹ گئے اور رو رو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں یحیاء بن معاین سے روایت ہے کہ ہم کو عبیدہ نے اور آگے ان کو پھر ابن حیان نے بطریق سعد بن مینار روایت کیا ہے کہ جس میں سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتے سنا کہ حضرت امام حسین اپنے مقدر کی طرف جلد ہی نکل گئے خدا کی قسم اگر میں ان تک پہنچ پاتا تو انہیں ہرگز نہ جانے دیتا اس کے کہ آپ مجھ پر غالب آ جاتے بنی حاشم نے یہ عمر حاصل کیا اور انہی پر اس کا اختتام ہوگا جب تم کسی حاشمی کو تخت نشین دیکھو تو سمجھو کہ زمانہ رخصت ہو گیا اللہ اکبر کہ ان کے اشارہ کس طرف تھا امام مہدی کی طرف تھا امام مہدی کی طرف تھا کیونکہ امام مہدی بھی اہلِ بیت میں سے ہوں گے آلِ رسول میں سے ہوں گے آلِ محمد میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ آخری زمانے میں بھی آلِ محمد میں سے ایک شخص بیٹھے گا اور جب وہ حاشمی و نسل ہوگا اور جب تم ان کو دیکھو کہ وہ تخت نشین ہیں تو سمجھ لو کہ پھر زمانہ ختم ہونے والا ہے اللہ اکبر تو حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ مصر کے جو فاطمی خاندان ہے وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں تھے جیسا کہ بہت سے آئمہ نے تصریح کی ہے اور جس کو ہم اس کے موقع پر بیان بھی کریں گے یاقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر الحمیدی نے سفیان سے اور ان کو عبداللہ بن شریک نے بطریق بشیر بن غالب روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس قوم کی طرف جنہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن پر زبان درازی کی تھی آپ نے جواب دیا کہ فلا فلا مقام پر میرا قتل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے مکت المکرمہ کی حرمت پامال ہو زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ مجھے میری چچا مسعب بن عبداللہ نے حشام بن یوسف سے اور انہوں نے معمر سے اور انہوں نے ایک شخص سے اور اس شخص حضرت امام حسین سے سن کر اس نے یہ روایت بیان کی کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ میرے پاس چالیس ہزار بیعتنا میں آئے ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جائیں گے جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کی اور آپ کے بھائی کو نکال دیا حشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین سے روایت کرنے والے شخص کے بارے میں معمر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ درجہ سقہ کا راوی ہے زبیر کہتے ہیں کہ میرے چاچا نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے روایت ہے واقعی کے قاتب محمد بن سعد نے یہ واقعہ مختلف اور مبسوط اور حسن آسانیت کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ انہوں نے بھی بازابتہ پوری ایک سنت دی ہے کہ وہ سنت کے تھرو ان تک یہ واقعہ کیسا پہنچا ہے تو انہوں نے پوری سنت دی ہے کہ میرے پاس بطریق علی بن محمد اور پھر ان سے یحییٰ بن اسماعیل بن ابی المہاجر ان سے ان کے والد نے پھر ان سے بطریق اور بطریق ایک طریقہ تو یہ انہوں نے بیان کیا اور ایک طریقہ انہوں نے ایک اور بیان کیا کہ لوت بن یحییٰ عامری نے محمد بن بشیر حمدانی وغیرہ سے اور ایک اور طریقہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ محمد بن حجاج عن عبد الملک عبد الملک بن عمیر سے اور اس نے حارون بن عیسیٰ سے اور اس نے یونس بن اسحاق سے اور اس نے اپنے باپ اسحاق سے اور ایک اور طریقے سے پھر انہوں نے یحیاء بن سعد تو کئی طریقے سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے تاکہ پتا چلے کہ ایک سے زیادہ طرق سے یہ حدیثیں آتی ہیں کہ جن کو مقتل حسین کے ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان تفاصیل کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کے لئے بیعت لی تو حضرت امام حسین ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اس لئے اہلِ کوفہ حضرت امیر معاویہ کے حد خلافت ہی میں حضرت امام حسین کو خطوط لکھ لکھ کر اپنے پاس بلاتے رہے لیکن آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا پھر میں سے بعض لوگ محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور حضرت امام حسین کے پاس جا کر یہ سارا حال کہہ سنایا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے نام سے دنیا کا اقتدار اور شورت حاصل کرنے کے لئے ہمارے اور لوگوں کا خون بہارا چاہتے ہیں اور جب کوفے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا تو حضرت امام حسین ان دنوں میں بہت مغموم اور متزبزب رہے کبھی جانے کا ارادہ فرماتے کبھی ان سے دور ہو جاتے الگ رہتے اسی حصنا میں حضرت ابو سعید خدری آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو عبداللہ میں آپ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں میں آپ کا ہمدرد ہوں میں نے سنایا کہ آپ کے طرف داروں نے کوفے سے خط لکھیں اور آپ کو اپنے پاس بلایا ہے آپ ان کے پاس ہرگز نہ جائیں میں نے کوفہ میں آپ کے والد حضرت علی المرتضی کو یہ کہتے سنا ہے کہ خدا کی قسم میں ان سے تنگ آ گیا ہوں اور ان سے نفرت کرتا ہوں اور اسی طرح سے وہ بھی مجھ سے اکتا چکے ہیں ان سے وفا کی قطع نمید نہیں جس کو ان لوگوں کا تعاون حاصل ہوا گویا اس نے نشانے سے خطا جانے والا تیر حاصل کیا ہے خدا کی قسم یہ لوگ کسی عمر پر ثابت قدم رہنے والے نہیں ہیں اور نہ یہ پخت عظم رکھتے ہیں یہ لوگ تلوار کے سامنے سبر و استقلال کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن کی وفات کے بعد مسیب بن عدبہ فزاری اپنے چند رفقہ کے ہمراہ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور امیر معاویہ کو خلافت سے معذول کرنے پر انہیں اکسایا اور کہا کہ اس بارے میں ہمیں آپ کی اور آپ کے بھائی گرائے کا علم ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنگ سے ہاتھ روکنے کا عجر دے گا اور مجھے ان ظالموں سے جنگ کرنے کی نیت کا عجر دے گا مرمان نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں حضرت امام حسین فتنہ انگیزی میں کی مکینگاہ نہ بن جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کی طویل جنگ ہوگی اس پر حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اہد و پیمان باندھے کوئی تجربہ ہے کہ کس طرح انہوں نے آپ کے والد بزرگوار سے اور آپ کے بھائی سے بے وفائی کی تھی پس اللہ سے ڈریں اور اپنے اہد کو یاد رکھیں اگر آپ نے میرے ساتھ فریب کیا تو میں بھی آپ کے ساتھ فریب کرنے سے دریغ نہیں کروں گا اس پر حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کو لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا ہے میرے بارے میں جو خبریں آپ کو پہنچی ہیں میرا وہ ارادہ نہیں ہے اور نیکی کی طرف تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ادایت دیتا ہے آپ سے جنگ کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ سے جنگ نہ کرنے کا خدا کے سامنے میرے پاس کوئی عذر ہے آپ کی حکومت سے بڑھ کر امت پر کوئی اور فتنہ نہیں اس پر امیر معاویہ نے کہا کہ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت سے کہ ہمیں فساد کے سوا کوئی شئے متوقع نہیں اور یہی کچھ وجوہات تھی جن کے بنا پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو امام حسین کے لیے وسیعت کی اور کہا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین بن علی پر احسان و مروت کی نظر رکھنا اور وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں ان سے صلح رحمی کرنا ان سے نرم برتاؤ کرنا اس طرح تمہاری حکومت معمون رہے گی اگر انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان لوگوں کے ساتھ کافی ہے جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کیا اور جو ان کے بھائی کو بیار و مددگار چھوڑ گئے امیر معاویہ نے نصف رجب میں ساٹھ ہجری کی رات کو وفات پائی اور لوگوں نے یزید کی بیعت کی یزید نے عبداللہ بن عمر بن عویس عامری عامر بن لوائی کے ہاتھ امیر مدینہ ولید بن عدبہ بن عبی سفیان کو مراسلہ بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر ان سے بیعت کرو تو اب اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ولید بن عدبہ جو ہے ولید جو ہے وہ عدبہ کا بیٹا ہے عدبہ ابھی سفیان کا بیٹا ہے اور یزید معاویہ کے بیٹے ہیں اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے تو ولید جو ہے وہ یزید کا چچازاد بھائی ہے تو اب اس نے اپنے چچازاد بھائی کو لکھا اور اپنے ہی چچازاد بھائی کو پھر بعد میں اس نے معذول کر دیا جب مروان نے لکھا کہ یہ حضرت حسین کے معاملے میں ذرا نرم پڑ گیا ہے تو بہرحال یہ تمام تفصیلات میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اس لئے اب ان کو میں دوبارہ یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذرا سختی کرنے کی کوشش کی اور اس زمن میں وہ ایک واقعہ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کی خبر جب اس نے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین بن علی کو دی اور پھر ان سے یزید بن معاویہ کی بیعت کا تقاضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ صبح تک انتظار کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد حضرت امام حسین جلدی سے فوراً باہر نکل گیا اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی باہر آ گئے پھر جب لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا گیا اس وقت تک یہ لوگ جا چکے تھے حضرت امام حسین بھی جا چکے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ ابن زبیر بھی جا چکے تھے حضرت امام حسین عبداللہ ابن زبیر کو طلب کیا گیا لیکن وہ لوگ نہیں مل سکے پھر اس زمن میں جو باقی صحابہ اکرام کے اقوال آتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول آتا ہے کہ حضرت امام حسین ہم سے یوں ہی چلے گئے حالانکہ میری جان کی قسم وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے والد اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ چاہتے انہیں چاہیئے تھا کہ وہ زندگی بھر کے لیے کوئی تحرک نہ کرتے جسری حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہی موقف تھا اور وہ اسی موقف پر رہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے فاطمہ کی بیٹے آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عراق کی طرف تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے سخت ناپسند ہے کہ آپ عراق کی طرف جائیں کیونکہ یہ لوگ دغاباز ہیں اسی طرح حضرت عبو سعید خدری بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمام حسین ہم سے زبردستی چلے آئے اور میں نے کہا کہ اپنے آپ پر آپ ترس کھائیں گھر میں بیٹھے رہیں اور اپنے عمام کی خلاف خروج نہ کریں اسی طرح ابو واقع لیسی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمام حسین بن علی کے خروج کی خبر ملی تو میں علل فور چند چند ہمرائیوں کے ساتھ ان کے پاس گیا اور خدا کی قسم دے کر انہیں کہا کہ آپ خروج نہ کریں جو شخص بلا وجہ حملہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے لیکن آپ نے واپس آنے سے انکار کر دیا اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمام حسین سے بات کی اور کہا کہ خدا سے دریں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑائیں خدا کی قسم آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے سراحہ نہ جائے گا لیکن آپ نے میرا کہا نہ مانا سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمام حسین خروج نہ کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمام حسین کو چاہیئے تھا کہ اہل عراق کو پہچانتے اور ان کے پاس نہ جاتے مسور بن مخرمہ نے آپ کو لکھا کہ خبردار اہل عراق کے مکتوبات اور عبداللہ ابن زبیر کے اس قول کے فریب میں نہ آئیں کہ آپ وہاں سے چلے آئیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حرم کو چھوڑ کر نہ جائیں اگر ان کو آپ کی حاجت ہے تو وہ خود اونٹوں کو حاکتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اس طرح آپ قوت و جمعیت کے ساتھ روانہ ہوں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میں اس بارے میں استخارہ کروں گا ایک عورت تھی جس کا نام تو عمرہ بنت عبدالرحمن اس نے حضرت حسین کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کا خروج ایک بہت بڑا علمیہ ہے آپ کو اطاعت اور لزوم جماعت کی درخواست کرتی ہوں اور آپ کو متنبع کرتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں میں گواہی دیتی ہوں کہ میں حضرت عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے آپ فرماتی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ امام حسین کو عرض بابل میں قتل کیا جائے گا جب آپ نے خط پڑھا تو فرمایا کہ پھر تو میرے عراق کو جانے اور پچھارنے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے حضرت امام حسین کے پاس ابو بکر بن عبید الرحمن بن حارس بن حشام آئے اور کہا کہ اے ابن عم میں دیکھتا ہوں کہ اہل عراق نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں جن لوگوں نے آپ سے اپنی حمایت اور عانت کی وعدے کی ہیں وہ آپ کی خلاف لڑیں گے آپ کی عانت سے ہاتھ کھینچ لیں گے خدا کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں آپ نے فرمایا اے ابن عم اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو مقدر ہو چکا وہ ہو کر رہے گا اس پر ابو بکر نے کہا کون ابو بکر بن عبید الرحمن بن حارس بن حشام نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ابو عبداللہ کو خدا کے سپورت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے آپ کو خط لکھا یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر جس طرح آپ کے کزن مسلم من عقیل ہیں اسی طرح آپ کے کزن عبداللہ بن جعفر بھی ہیں تو عبداللہ بن جعفر نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر اہل عراق سے بچے رہنے کا مچورہ دیا اور کہا خدا کی قسم دے کر ان کو اس طرف پوچھ نہ کرنے کی درخواست کی اس پر امام حسین نے ان کو لکھ بھیجا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں رسول اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کی میں تعمیل کروں گا اور میں اس عمر سے اس وقت تک کسی کو متلہ نہ کروں گا اس وقت تک کہ میں اس سے دوچار نہ ہو جاؤں نائب الحرمین عمر بن سعید بن العاس نے آپ کو لکھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے میں نے سنا ہے کہ آپ نے عراق جانے کا مسمم ارادہ کر لیا ہے میں آپ کو اختلاف اور عداوت سے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو میرے پاس چلے آئیں یہاں آپ کو امن و آمان مؤسر ہوگا اور آپ سے صلح رحمی اور نیک سلوک کا برتا ہوگا حضرت امام حسین نے انہیں لکھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ نیکی کرنے اور صلح رحمی کرنے کی نیت سے خط لکھا ہے تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی جزائے خیر دے گا جو شخص نیک عمل کرے اور اللہ کی طرف بلائے وہ مخالفت کرنے والا ہوتا ہے نہ تفرقے ڈالنے والا ہوتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں اور بہترین امان اللہ کی امان ہے جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہم اللہ سے دنیا میں ایسی مخافت کے طلبگار ہیں جو قیامت کے دن خدا کے حضور میں ہمارے لئے امان کی موجب ہو مورخین کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت امام حسین کے مکہ کو کوچھ کر جانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کو لکھا کہ میرے خیال میں اہل عراق میں سے بعض ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں خلافت کا لالج بھی دیا ہے آپ اہل عراق کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ آپ کو ان کا تجربہ ہے اگر وہ واقعی حضرت امام حسین نے ایسا کیا ہے تو انہیں قرابت داری کے مضبوط رشتے کو توڑ دیا ہے آپ اپنے خاندان کے بزرگ اور امام حسین کے منظور نظر ہیں آپ ان کو افتراق و انتشار کی صحیح سے باز رکھیں اس کے علاوہ یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور مکہ اور مدینے میں رہنے والے قریش کو جو اشار بھیجے اس کے ترجمے بھی پھر علماء نے جمع کیے ہیں بہت طویل اشار ہیں میں اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں کتابوں میں موجود ہیں بہرحال اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ حضرت امام حسین کا خروج کسی ایسے عمر کیلئے نہیں ہوگا جو آپ پر گرہ گزرے میں انہیں نصیت کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑوں گا اور ہر ایسی بات سے ان سے کروں گا جس سے الفت زیادہ ہو اور جوش و استراب اور ہیجان کی آگ چھنڈی ہو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امام حسین کے پاس گئے اور ان سے طویل گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کل آپ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا کل سے مراد فیوچر میں آپ عراق نہ جائیں اور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو فیلحال یہی مکہ میں کہیں قیام کریں حج کے موسم میں جب یہاں لوگ آئیں تو آپ ان سے ملیں اور ان سے معلومات ان سے ایکسچینج آف تھارٹس کریں اس کے بعد ہی آپ اپنی رائے قائم کریں کہ آیا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور پھر یہ بعض چیز جو ہے وہ ذل حجات میں تو آپ already موجود ہیں تھوڑے ہی دنوں میں حج آ جائے گا لیکن امام حسین نے انکار کر دیا اور عراق جانے پر مصر رہے اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خدا کی قسم کل آپ کو حضرت عثمان کی طرح اپنی عورتوں اور بیٹیوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا اور میں ڈڑتا ہوں کہ حضرت عثمان کا بدلہ آپ ہی سے لیا جائے گا حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ آپ سٹھیا گئے ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ بات معیوب نہ ہوتی تو میں آپ کو آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ لیتا اور آپ کو جبرن روک لیتا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے آپ کے ساتھ لپڑ جانے اور آپ کے ساتھ دتھم گتہ ہو جانے سے آپ رک جائیں تو میں اس سے بھی دریغ نہ کروں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح بھی نہیں رکھیں گے اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا میں مکہ میں قتل ہونے اور اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کے بجائے کسی ایسے مقام پر فلا فلا مقام پر قتل ہونا پسند کرتا ہوا تو رابی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں